بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے آج میں بڑے مزے کے کوکیز لے کی آئی ہوں جس کا نام ہے چوکلر چپ کوکیز سارے بچے آج سن لیں اپنی امی ممیز کے پیچھے پڑھ دیں اور ان سے روکیسٹ کریں اور یہ آپ ضرور کوکیز بنوائیں اور اپنے لنج میں ملوکے جائیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ڈیڑھ کپ میتا ڈیڑھ کپ میتا ڈیڑھ کپ میتا یہ ملیومنٹا میرا آپ اپنے گھر میں اپنے حساب سے آپ کے پاس یہ والا نہیں ہے کپ تو آپ دوسرے کپ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ڈیڑھ کپ میتا ہو گیا یہ ملٹیڈ بٹر ہے میرے پاس یہ ہم تقریبا یہ ہم بارہ چمچ ڈالیں گے ایک دو تین چار پچ چھ یہ سا ہاٹ نو دس یارہ یہ بارہ ٹھیک ہے ہم نے ڈیڑھ کپ میتا دیا اور الیون میں نے چمچ ٹویل چمچ بارہ چمچ ٹھیک ہے بارہ چمچ میں نے میتے کے ڈال دیا ملٹیڈ بٹر کے ڈال دیا ڈیڑھ کپ میتا اور بارہ چمچ میں نے ملٹیڈ بٹر کے ڈال دیا اور یہ میرے پاس پانچ چمچ میں نے یہ ہی بارے چمچ پانچ چمچ چینی میں نے لے کے اس کو پیس لیا ٹھیک ہے آم چینی جو ہوتی ہیں یہ ڈال دیا اب یہ میرے پاس براؤن شوگر ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ دیکھیں یہ براؤن شوگر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس پیارہ بارہ ٹھیک ہے یہ میں نے بارہ چمچ ملٹیڈ بٹر کے ڈال دیا اور بارہ چمچ ہی میں نے براؤن شوگر کے ڈال دیا اب ہم ڈال دیں گے اس میں ایک ڈال دیا ٹھیک ہے یہ ڈال ہو گیا اب یہ میرے پاس بیکنگ پوڑر ہے ٹھیک ہے یہ بیکنگ پوڑر یہ میں نے ہاف دیا بس ایسے آپ نے لینا بہت زیادہ اس کو بھرنا نہیں ہے ہاف میں نے یہ ڈال دیا بیکنگ پوڑر بیکنگ سوڈا کی سوڈا یہ بھی میں ہاف چمچ ہی ڈال دیا اتنا ہی بیکنگ پوڑر اور اتنا ہی بیکنگ سوڈا یہ ڈال گیا یہ جو اصل چیز ہے یہ ہے چوکلے چپ یہ آپ کو مارکر سے بڑے آران سے مل جائے گی ٹھیک ہے چوکلے چپ ہاف کپے نے یہ ڈال دیا اب آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کر کے ایک ڈوس ہی بن جائے گی پھر ہم اس کو ایک گھنٹا کے لیے فریج میں رکھیں گے اس کو ریسٹ کے لیے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے ایسے کیا اس کو دوگ ہو یہ دیکھیں اس کو ہم کور کر کے ایک گھنٹا کے لیے ایک گھنٹا ہمیں فریج میں رکھیں گے تاکہ اچھے طرح یہ سٹے ہو جائے اور پھر میں آپ سے بکھتا ہوں یہ دیکھیں جناب ایک گھنٹا ہو گیا ہے یہ ہماری ڈوگ تھوڑی سی رائز ہو گیا اور تھوڑی سٹے بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو دوبارہ ہاتھوں سے ہاتھوں کے مدد سے تھوڑا سا اور اس کو گون لیں گے ہاتھوں کے مدد سے اٹک طرح تھنڈا ہو گیا اس سے ہم نے ایک اٹھایا پیڑا یہ دیکھیں میرے پاس سکوپ ہے آئسکرم سکوپ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمپل جو ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں بڑا والا چمچ سٹیل کا وہ آپ یوز کر لیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ کے پاس کوئی تھکن ہے کوئی بھی چیز ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم اس کو نکال لیں گے ایسے کر کے میں سارے کوکیز بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پہلے سے گرم نے رکھا ہوا یہ ہم اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں میں دیشکی میں بنا ہوں گی آپ کے پاس اوون ہے تو اوون میں بنا لیں دوروں طریقے سے بنا جاتے ہیں بہت اچھے اور یہ میں نے ساری کوکیز ڈال لیتی ہیں میں اس میں رکھوں گے بسم اللہ رفعہ رکھا ہوں گے اسے رکھا آپ نے اس کو سینٹر کریں ٹھیک ہے آپ نے اس کو سینٹر کیا پھر اس کو آپ کور کر دیں تقریبت آدائی گھنٹے کے لیے پھر ہم اس کو چک کرتے رہیں ٹھیک ہے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ دیکھیں تقریبت گھنٹا ہونے والا ہے میں نے دیشکی میں میں آئے اس کے یہ ذرا سلوہ بنتے تک کہ اندر اچھی طرح پکچے تو آئی تنگ اب یہ ہو گئے اب میں اس کو آپ کو دکھاتے ہوں اس کو کورٹ آجتے ہوں کورٹ آجتے ہوں میں کورٹ آجتے ہوں کورٹ آجتے ہوں کورٹ آجتے ہوں کورٹ آجتے ہوں یہ دیکھیں بہت اس میں آپوں کے کے لئے اور پکیں کورٹ ہوں یہ دیکھیں جناب ہمارے مزی تاس کورٹ آجتے ہوں چوکٹ چپے کے ل сч bracelet یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت اوسم بنے اچھیک ہے میں نے آپ کے لئے کتنی محنت کی ہے بہت ایزی سے ہے اور اپنے گھر میں اپنے بلائیں اپنے بڑوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے آج کی رسپی آپ کو ملی کیسی لگی میں جب آپ کو ملی کیسی لگی میرے ضرور بتائی گا میری رسپی اچھے لگی ہے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے عیم کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ